آپ کا شہر آپ کی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں وندن آجھا آپ کا شہر آپ کی خبر میں سب سے پہلے بات ہیلن توفان کی کرتے ہیں آندر پردیش اور اڑیسا ابھی فیلن توفان کی تباہی سے اوبرا بھی نہیں کہ اب اس پر توفان ہیلن کا خطرہ منڈ رہا ہے ہیلن آندر پردیش میں مچھلی پٹم تٹھ سے ٹکرا چکا ہے اور اس سے دو لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے آندر اور اڑیسا میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے آندر پردیش اڑیسا میں ہیلن کی تستہ ہیلن لائے گا توفانی ہوا اور تیز بارش پارا دیپ اور گھپال پر پورٹ پر ہائی الرٹ افنتا سمندر ہیلن توفان کے آنے کی گواہی دے رہا ہے سمندر میں اوچھی اٹھ رہی لہریں ہیلن توفان کا خوف بیا کر رہی ہیں دراصل بندال کی کھاڑی سے اٹھا توفان ہیلن لہروں کی سواری کرتے ہوئے جلد ہی اڑیسا اور آندر دیش کے تٹھئیے علاقوں تک پہنچنے والا ہے ہیلن کے خطرے کو دیکھتے ہوئے تٹھئیے علاقوں میں رہنے والے لوگ ابھی سے خوف زدہ ہیں اور محفوظ ٹھکانوں پر جانے کی تیاریوں میں جھٹے ہیں موسم ویبھاگ کا نمان ہے کہ رفتار پکڑ چکا ہیلن توفان آج شام تک اوڑیسا اور آندر پردیش کے تٹھئیے علاقوں سے ہو کر گجرے گا اس میں جدہ پہنچ کھترس ساؤت کوشلہ اندر پردیش ہوگا اور اس میں جو ڈسٹریٹس ہے جیسے نلور، گنٹور، پرکاسم اور کشنا ڈسٹریٹس میں سب سے زیادہ اپرہاب ہو سکتا ہے اگلے چوبیس گھنٹے آندر پردیش اور اوڑیسا کے تٹھئیے علاقوں میں بہت مشکل بھرے ہونے والے ہیں دوفانی ہواوں اور پارش کی وجہ سے گنٹور، کرشنام، پارادی اور گوپالپور پر سب سے زیادہ خطرہ ہے جانمال کے کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے تٹھیے زیلوں سے لوگوں کو سرکشی تستانوں پر پہنچانے کا ابھیان شروع کر دیا گیا ہے موسم ویبھاگ کے الڑ کے مطابق پنگال کی کھاڑی میں بنا دباؤ اگلے کچھ گھنٹوں میں شری ہری کوٹا اور انگول کے بیچ کوالی تٹھ سے ٹکرائے گا سو سے ایک سو بیس کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے ہوای چل سکتی ہے پچیس سے پچاس سنٹی میٹر تک تیز بارش ہو سکتی ہے آندھ پردیش کے علاوہ اتری تمیلناڈو اور اڑیسا کے کچھ تٹھیے علاقوں کے بھی طوفان کی چپیٹ میں آنے کی آشنتہ ہے اس دوران سمدر میں بھی تیز لہریں اٹھ سکتی ہیں اس لیے مچواروں کو سمندر میں نہ جانے کی سلاح ہی گئی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ٹونٹی فور ہادرباد پولیس کی دبنگ گئی عام لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ بن گئی ہے آنندپور میں پولیس نے سرے عام کچھ بدماشوں کو بیلٹ سے پیٹنا شروع کر دیا چار بدماشوں کو گرفتار کرنے اور پھر بیٹائی کرنے کے بعد پوری رات شہر میں گھومتی رہی سرے بازار سب کے سامنے پولیس برسا رہی ہے بیلٹ ہاتھ چھوڑ کر گھڑ گھڑاتے ہوئے یہ لوگ مافی مانگ رہے ہیں لیکن حیدرباد پولیس تو مانو آج سنگھم کے اوتار میں ہیں یہ چاروں لوگ ہاتھ چھوڑ کر پولیس سے مافی مانگ رہے ہیں لیکن بدلے میں پولیس ان لوگوں کی کر رہی ہے بیلٹ سے دھنائی آگے پولیس ان لوگوں پر بیلٹ کیوں برسا رہی ہے بیچ بازا کیوں پولیس خود ہی قانون کا ماخول اڑا رہی ہے آندھ پردیش کی آنند پور میں بیچ سڑک پر پولیس ان چاروں لوگوں پر کیوں برسا رہی ہے بیلٹ اس کی پوری کہانی بھی آپ آندھ پردیش پولیس کی زبانی ہی سنیے پولیس کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ان چاروں پر 22 سال کے ایک یوبک کی اپہرن کا عاروح ہے آندھ ریڈی نام کے شخص سے ان چاروں نے رہائی کے بدلے ایک لاکھ روپے کی مانگ کی تھی آروپی شیخہ سریند لکشمو اور بابو کو واہن چیکنگ کے دوران رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے لیکن حوالات لے جانے کے بدلے پولیس نے آروپیوں کو بیچ سڑک پر کس طرح سے زلیر کیا تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے آن سپورٹ گرفتاری آن سپورٹ سزا کا اعلان اور آن سپورٹ ہی سزا کی نمائش بھی آروپیوں کو بیچ سڑک پر زلیر کرتے ہوئے سزا کا یہ طریقہ یقیناً سوالوں کو کھیرے میں ہے اور جواب دے ہی کے کڑھرے میں ہے حیدرباد پولیس کیجشی باتسن حیدرباد نیوز ٹوینڈی فور